السلام علیکم تو جناب فائیور کی ٹرک سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ہتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے فائیور کے اوپر کلائنٹ کے ساتھ کونٹیکٹ ڈیٹیلز شیئر کر سکتے ہو فائیور سے کلائنٹ کو آؤٹسائیڈ فائیور لے کے جا سکتے ہو یا پھر ہمیں فائیور کے اوپر اپنی سرویسز دیتے ہوئے کلائنٹ سے کونٹیکٹ ڈیٹیلز لائک اس کا ایمیل ایڈریس وغیرہ مانگنا پڑتا ہے تو ہم جب کلائنٹ سے ایمیل ایڈریس وغیرہ یا اس طرح کی ویڈز یوز کرتے ہیں اپنی کنورسیشن کے دوران تو فائیور ہمیں ایک وارننگ دیتا ہے تو کس طرح سے آپ اس وارننگ کو آؤٹسائیڈ کر سکتے ہو یہ تمام تر چیزیں آپ کو آج کی سویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو جناب یہاں پر اگر میں کلائنٹ کے ساتھ کنورسیشن کے دوران ایمیل کا ورڈ یوز کرتا ہوں تو فائیور مجھے ایک وارننگ دیتا ہے اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر پی کا لفظ یوز کرتا ہوں تو یہاں پر فائیور مجھے وارننگ دیتا ہے اب اکثر مجھے اپنی سرویسز کے دوران کلائنٹ کا ایمیل ایڈریس ضرورت ہوتا ہے اس کو ایکسس دینے کے لیے یا پھر کوئی فائل کوئی ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے تو اس کے لیے مجھے کلائنٹ کا ایمیل ایڈریس ریکوائیڈ ہوتا ہے تو اگر یہاں پر میں ڈیریکلی کلائنٹ سے ایمیل مانگتا ہوں یا پھر اپنی کنورسیشن کے دوران ایمیل کا لفظ یوز کرتا ہوں تو فائیور مجھے ایک وارننگ دیتا ہے اور جیسے ہی اگر میں یہ میسیج سینڈ کر دیتا ہوں تو یہ جو میری پروفائل ہے یہ فائیور کے ریڈ آر کے اندر آدھاتی ہے اور پھر فائیور کی کسٹمر سپورٹ میری پوری پوری کنورسیشن کلائنٹ کے ساتھ اس کو ریڈ کرتی ہے اور اگر آپ اس سینیریو کے اندر آپ نے کسی کلائنٹ کے ساتھ آؤٹسائیڈ فائیور ڈیل کی ہوتی ہے تو فائیور فوراں ہی آپ کی آئیڈیو سسپینڈ کر سکتا ہے تو فائیور کی ریڈ آر کے اندر آنے سے آپ کس طرح سے بچ سکتا ہے اس طرح کی ڈیٹیلز چاہیے تو آپ کس طرح سے کنورسیشن کے دوران کلائنٹ سے مانگ سکتا ہے اب یہاں پر اگر میں ایمیل کا لیفٹس یوز کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو فائیور کی طرف سے مجھا وارننگ آتی ہے بٹ اگر آپ اس طرح کوئی بھی ورڈ یوز کر رہے ہو جس کے اوپر آپ کی فائیور کی طرف سے وارننگ آتی ہے تو آپ یہاں پر ڈاٹ لگا سکتے ہو تو اس ورڈ کے اندر اگر آپ ڈاٹ لگا ہو تو فائیور کا جو الگوریتم ہے جس کے اندر اس کی ورڈ کے اوپر وہ وارننگ مجھے دیتا ہے تو وہ اس کی ورڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اسی طرح سے اگر یہاں پر میں پے کلائفٹس یوز کرتا ہوں تو فائیور کی طرف سے یہ کی ورڈ جو ہے وہ اللہ نہیں ہے کنورسیشن کے دوران یوز کرنا بٹ سم ٹائمز ہمیں یوز کرنا پڑتا ہے تو اگر آپ کو بھی اس طرح سے یوز کرنا پڑتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی ورڈ کے اندر سینٹر کے اندر یہاں پر اس طرح سے ڈاٹ کیوز کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں جو پے کا لاؤس ہے اس کے اندر جب ہم ڈاٹ کیوز کرتے ہیں تو اس طرح سے فائیور کا جو الگوریتم ہے وہ اس کی ورڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا سیکنڈ چیز آ جاتے ہیں اگر آپ نے کلائن کے ساتھ اپنا ایمیل ایڈریس شیئر کرنا ہے تو اگر ڈیریکٹلی میں ہاں پر اپنا ایمیل ایڈریس شیئر کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھو گے کہ فائیور کی طرف سے مجھے وارننگ آ گئی ہے تو آپ کس طرح سے اس وارننگ کو ایوریڈ کر سکتے ہو تو اس کا سیمپل سا طریقہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ اس ایمیل ایڈریس کو یہاں پر کہیں پر بھی پیسٹ کر دیتے ہیں یہاں پر اوپر میں یوئرل بار کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم یہاں پر سنپنگ ٹول سے اس کا سکرین شوٹ لے لیتے ہیں اور یہاں پر سکرین شوٹ لے کے آپ کلائنٹ کو بھیج سکتے ہو اور کلائنٹ کو کہہ سکتے ہو کہ مجھے اس ایمیل ایڈریس کے اوپر ایکسس پروائیڈ کرو یا پھر مجھے یہاں پر یہ میں پیسٹ کر دیتا ہوں یہ سکرین شوٹ تو یہاں پر آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ اس طرح سے یہ سکرین شوٹ شیئر کر کے اسے کہہ سکتے ہو کہ شیئر ڈیٹیلز اون ڈس ای میل ایڈریس تو اب یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ایمیل کا لفظ use کیا اس کے اندر ڈوٹ یہاں پر اس طرح سے فائیور کا جو الگوریم ہے اس کی ورڈ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا اس طرح سے اپنے کلائنٹ کے ساتھ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز شیئر کر سکتے ہو یا پھر آپ کو اگر اپنے client سے contact details لینی ہے تو آپ اسی کس طرح سے کہہ سکتے ہو can you share your اگر آپ اس طرح سے contact details مانگو گے تو یہ safe نہیں ہے تو client سے اگر آپ contact details لینے چاہ رہے ہو تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے client سے اس کی facebook profile مانگو یا پھر instagram profile مانگو کیونکہ facebook اور instagram profile contact details کے اندر نہیں آتے تو یہاں پر اگر میں اپنے client سے کہتا ہوں کہ can you share can you share your instagram profile یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ مجھے اس کی اوپر warning نہیں آئی اس کے علاوہ آپ یہاں پر facebook profile بھی مانگ سکتے ہو کوشش کیجئے گا کہ facebook یا instagram کی profile آپ اپنے client سے حاصل کرو ورٹسپ کی طرف نہ لے جائے گا کیونکہ فائیوری کسٹرم سپورٹ کو پتا ہوتا ہے ورٹسپ کے اوپر جس ورٹسپ جو ہے وہ conversation کے لئے ہوتا ہے chatting کے لئے ہوتا ہے لیکن جو instagram اور facebook ہے یہ different services کے اندر آپ کو required ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو آپ کی client کی profile required ہوتا ہے سو وہ آپ کو لنک شیئر کرتے ہیں اپنی facebook یا instagram profile کا سو وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ issue نہیں ہوتا ابھی جو ورٹسپ ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے لئے کافی زیادہ issue بن سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کا client outside آپ کو فائیور پیمنٹ کرے تو اس کے لئے سب سے بہتری اور جب سب سے safest method یہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے client کو first of all اس کی کوئی نہ کوئی contact details حاصل کر لو like اس کا email address یا تو حاصل کر لو یا پھر آپ اس کی facebook یا پھر instagram profile پہلے حاصل کر لو اور payments related جتنی بھی آپ conversation کرو وہ outside فائیور کرو یعنی کہ facebook کے اوپر اپنے client کے ساتھ conversation کرو کہ مجھے outside فائیور آپ payment کر دو وہ جتنی بھی conversation ہے وہ آپ کوشش کرو کہ outside فائیور پیمنٹ سے related جتنی بھی conversation ہے وہ outside فائیور کی جائے کیونکہ وہ conversation فائیور کے record کے اوپر نہیں آتی اور آپ outside فائیور پھر اپنے client کے ساتھ deal کر سکتے ہو تو سب سے safest method یہ ہے کہ آپ اپنے client سے اس کی facebook instagram profile مانگو یا پھر اس کا email address مانگو اور کوشش کرو کہ یہاں پر یہ جو pay کا لفظ ہے یہ یہاں پر use نہ کرو اور کبھی بھی آپ اپنے client کے ساتھ outside فائیور deal سے related conversation کبھی بھی یہاں پر فائیور کے اوپر مت کرو اس کے لئے آپ اپنے client کے ساتھ اپنی facebook instagram profile کا link بھی share کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں اپنی instagram profile کا link share کر رہا ہوں اور یہاں پر میں اپنی facebook profile کا link share کر رہا ہوں تو کبھی بھی آپ کو fiver instagram یا facebook profile کے link share کرنے کے اوپر suspend کرے گا اس کے اوپر warning نہیں دے گا اپنی facebook profile کا link client کے ساتھ share کر رہا ہوں تو میں یہاں پر client کو یہ بات نہیں کروں گا کہ kindly contact on facebook تو کبھی بھی یہ sentence مت use کیجئے گا کہ contact me on facebook یا contact me on email address یا اس طرح کا کوئی بھی word جس کے sentences کے اندر آپ contact کا word use کر رہے ہو وہ مت use کیجئے گا اس کے لئے سب سے بہترین method یہ ہے کہ اب میں ہاں پر جس طرح سے اپنی facebook profile کا link share کر رہا ہوں تو آپ نے ہاں پر client سے کہنا ہے کہ can you send me friend request on facebook یہاں پر میں message کرتا ہوں can you send me friend request on facebook تو یہاں پر اگر fiverr کی customer support میری conversation کو read بھی کرتی ہے تو یہاں پر میں نے friend request جس بھیجنے کی بات کیا میں نے ہاں پر contact کرنے کی بات نہیں کی friend request send کرنے میں اور contact کرنے میں کافی فرق ہوتا ہے اسی طرح سے اگر آپ instagram کی profile share کر رہے ہو تو آپ نے اپنے client کو کہنا ہے کہ can you provide me instagram profile اسی طرح سے اگر آپ instagram کی profile share کر رہے ہو تو اس case کے اندر آپ نے client سے کہنا ہے کہ can you send me a friend request on instagram so اس طرح سے آپ نے کبھی بھی ایک تو contact کا لفظ نہیں use کرنا یا پھر message کا لفظ نہیں use کرنا یہاں پر میں آپ کو کچھ مزید details provide کرتا چلوں اگر کوئی client آپ کو directly اپنی contact details share کرتا ہے تو اس case کے اندر دو scenarios ہو سکتے ہیں پہلا scenario تو یہ ہے کہ آپ پہلے سے کسی client کے ساتھ آپ کسی order کے اوپر work کر رہے ہو اور client نے آپ کی profile کے اوپر کوئی order place کیا ہوئے اور اس نے آپ contact details آپ کے ساتھ share کر دی ہیں اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے outside fiber contact کریں یہاں پر جس طرح اس client نے میری profile کے اوپر یہ دو order place کیا ہوئے تو یہاں پر یہ مجھ سے اگر contact details share کرتا ہے تو میں اس client کے ساتھ outside fiber contact کر سکتا ہوں تو یہ جو first case تھا یہ تو اس scenario کے اندر تھا جب کسی client نے آپ کی profile کے اوپر order place کیا ہوئے اور وہ اب آپ سے contact کرنے کا کہہ رہا ہے تو اس case کے اندر آپ اپنے client کو outside fiber contact کر سکتے ہو اس case کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا just اپنے client کو contact کرنا outside fiber جو بھی اس نے contact details آپ کو provide کی ہیں but اگر second scenario کی بات کی جائے اگر کوئی client آپ کی profile کے اوپر بغیر order place کیا ہوئے آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے whatsapp کے اوپر یا پھر email address سے کوئی بھی details provide کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہاں پر مجھ سے contact کرو تو اس scenario کے اندر جب client بغیر order place کیا ہوئے آپ کی profile پر آ رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس سے outside fiber contact کرو تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے اپنی profile کو save کرنے کے لیے آپ نے اس client کو report کرنا ہے آپ client کو outside fiber contact کرو یا نہ کرو but آپ نے اس client کو first of all report کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اگر for example یہ میرا client ہے اور اس کی طرف سے مجھے message آیا ہے کہ contact me outside fiber اب اس scenario کے اندر ہم بھول جاتے ہیں کہ اس بندے نے یہ مجھے order place کی ہوئے اس کے ساتھ میں نے کبھی پہلے کوئی deal نہیں کی اس نے کبھی پہلے میری profile پر کوئی order place نہیں کیا اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ outside fiber مجھے contact کرو تو اس scenario کے اندر سب سے پہلے یہاں پر اس کی profile یہ message اس کی message کے آگے یہ دیکھو آپ report کا ایک option ہے تو آپ نے اس report والے option کے اندر جانا ہے اور یہاں پر the user asking payment outside fiber یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ outside fiber کا option select کرنا ہے اور submit کر دینا ہے اب یہاں پر میں submit تو نہیں کروا سکتا بہت یہاں پر آپ نے اس طرح سے submit کر دینا ہے یہاں سے میں cancel کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ نے submit کر دینا ہے یا پھر آپ نے client سے کہنا ہے sorry i can't contact outside fiber because it's against fiber's policy sorry i can't contact outside fiber because it's against fiber's policy تو آپ نے client کو یہ message send کر دینا ہے اب آپ کے پاس کیونکہ client کی contact details موجود ہیں آپ کے پاس client کا phone number email address یہ جو بھی details آپ کے پاس اس نے provide کیا آپ کے پاس وہ موجود ہیں تو یہ سب report کرنے کے بعد client کو یہ message send کرنے کے بعد آپ نے ان details کی اوپر contact کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے client کے ساتھ جو بھی outside fiber آپ کی بات چیت ہوتی ہے deal کرنی ہے اور ایک چیز یہاں پر میں آپ کو suggestion دے دوں کہ ہمیشہ جب بھی آپ fiber سے outside کسی client کے ساتھ deal کرو تو ہمیشہ payment کچھ payment آپ advance میں ضرور لے لیا کرو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ safe رہ جاتے ہو تو یہ دو cases تھے اگر کوئی client بغیر order place کی ہوئے آپ سے contact کرنے کا کہہ رہا ہے تو آپ نے اسے report کرنے یہ message send کرنے اس کے بعد آپ کی مرضی آپ اسے contact کرو یا نہ کرو تو یہ تھی آج کی ویڈیو I hope آپ کو ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی question ہے تو آپ نیچے comments کے اندر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کیلئے اللہ حافظ